اسلام علیکم دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی پروفیسر تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر دیکھو شامیر مجھے اسائیمنٹ ہنڈیٹن چاہیے ادروائز میں ایک سیپٹ نہیں کروں گا کس کے سیپٹ کیے میں نے آئیشہ ہاں ہاں اس کو میں نے لاؤ کیا تھا ایکسکیوز می سر پورڈکاسٹٹارٹ ہو چکا ہے آپ پلیز ہاں ہاں اوکے اوکے بائی سوری سوری اپولوجائز کافی بیزی لگتے ہیں آپ سر کیا کریں سٹوڈنٹ کو ڈنڈا دینا پڑتا ہے کام نہیں کرتے دروائز میں نے سونا تھا کہ آپ تعلیم دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ دشمن کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں دشمن کے طرز میں اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے انہوں نے بھی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے آج بھی میرے خیالوں کی طرف زندہ ہے والی میزک کے ساتھ اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ بزنس پڑھاتے ہیں ایک ایس یونیورسٹی میں تو آپ نے پھر بزنس کی ڈگری کہاں سے لی تھی نہیں کس نے کہا میں نے بزنس کی ڈگری لی ہے میں نے ماسٹرز کیا ہے فیزکس میں آپ نے ماسٹر کیا ہے فیزکس میں اور آپ سٹوڈنٹس کو بزنس پڑھا رہے ہیں جی بالکل دیکھیں بات سبجیکٹ کی نہیں ہوتی بات ٹیچنگ کی ہوتی ہے ٹیچنگ ایک سکل ہے اگر آپ کو ٹیچنگ آ گیا آپ کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں میں سمجھاتا ہوں آپ نے ڈرائیویں سی کی مہران گاڑی کے اوپر اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کوئی دوسری گاڑی نہیں چلا سکتے کیا چلا سکتے ہیں لینڈ کروزر چلا سکتے ہیں کوئی بھی گاڑی چلا سکتے ہیں تو سیمیلرلی آپ کو ٹیچنگ آ گئی تو آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں نائس تو میں نے اپنے سارے بیچ کو اکٹا کیا اور ہم دین کے آفیس کے سامنے ہم نے درنا دیا تو دین نے کہا کہ ان کے لیڈر کون ہے تو میں نے کہا میں ہوں تو انہوں نے اس کو اندر بلاو میں اندر گیا تو دین نے کہا اسی لیڈرہ میں باز ہی ختم کرو جوب کا مسئلہ ہے نا میں آپ کو جوب دے دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا میں آپ کو وزیٹنگ فیکلٹی لگا دیتا ہوں یہاں پہ تو میں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ میں وزیٹنگ فیکلٹی والی جوب کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ غدداری کروں تو میں نے کہا سر ایسے نہیں ہو سکتا اتنا گرا ہوا تو میں نہیں ہوں میں نے کہا سر اگر پرمنٹ کر دے تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے اوہ نائس اچھا تو آپ یونیورسٹی میں بچوں کو بزنس پڑھاتے ہیں کیا آپ نے اپنی لائف میں کبھی کوئی بزنس کیا جی بالکل میں کامیاب کاروبار چلا رہا ہوں اس ٹائم سر وردہ کیسا بزنس کر رہے ہیں میں یونیورسٹی کے بعد ٹوشن پڑھاتا ہوں ایسا بزنس جس میں نہ رینٹ کارس ہے نہ ملیشیس پیمنٹ ہے نہ سیلریز ہیں کوئی ہیومن صرف میں اور میرے ساتھ کچھ بچے بہت ہی کامیاب کاروبار لیکن سر آپ تو وہ یونیورسٹی کے بچوں کو تو وہ کارپرٹ کی بزنس کے اب ٹریننگ دیتے ہوں گے نا سٹاکس کی ڈیویڈینڈ پرائیویٹ لیمیٹیڈ پبلک لیمیٹیڈ اور وہ کہاں گیا دیکھیں دوست بوکش نالیج یہ سمتنگ ایلس ان پریکٹیکل لائف میں جو ہوتا ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتا آپ جہاں بھی کام کرنے جائیں گے گریجویشن کے بعد اور ماسٹرز کرنے کے بعد وہاں پہ چیزیں مختلف ہوتے ہیں آپ نے ان کی مرضی سے کام کرنا ہوتا ہے یہ بوکش نالیج کام نہیں آتی وہاں پہ لیکن سب نہیں نہیں ایک منٹ آپ نے میٹس میں الجبرا پڑھا ہے ہاں میٹرک میں آپ نے کبھی ریل ایس میں اس کو یوز کیا پریکٹیکلی ہونسٹلی آئی نیور یوز تاٹ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس ارگنیزیشن میں ہم جائیں گے وہاں کی ہم چیزیں سیکھیں گے وہاں پہ آپ اٹھائیں گے تب ہی آپ اٹھیں گے آپ نہیں اٹھائیں گے آپ نہیں اٹھیں گے یہ فارمول ہے بھائی میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن میں بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو چلی آپ کی ذاتی زندگی پر بات کر لیتے ہیں جو عام طور پر پروفیسرز میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی شادی بڑی لیٹ ہوتی ہے بائی دوئے آپ شادی شدہ ہیں نہیں پروفیسرز کی شادی بڑی لیٹ ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے پیچھے دیکھیں ہم پروفیسر مطلب میں پہلے ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے اب حالات ٹھیک نہیں ہیں میرا مطلب ہے فیملی ایشوز پرسنل پرابلم معاملات ٹھیک نہیں ہیں معاملات ٹھیک نہیں ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سر دیکھیں آپ یونیورسٹی میں پڑے ہیں آپ نے ماں پر پڑھایا ہے وہاں پر تو اتنی سنف نازو کا وجود ہوتا ہے تو آپ کسی کے ساتھ پر تو آپ کا ٹانکہ فٹ ہو سکتا تھا ہاں بائیلوجی ڈیپارٹمنٹ میں میرا ٹانکہ فٹ ہوا تھا لیکن it didn't work out کیونکہ میں فیزکس کا تھا وہ بائیلوجی کی تھی تو ہمارے بیچ میں کمیسٹری نہیں تھی میں نے ڈیٹ جوکس تو سنا تھا یہ پروفیسر جوکس is just worst form of it ناظرین یہ تھے آج ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے پروفیسر امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ریلیڈ کر پائے ہوں گے پاکستان کا علمیہ ہی یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ نہیں کرتا like کرکٹ والا بندہ ہے وہ دھوبی ہے اور جو فزکس والا بندہ ہے وہ بزنس پڑھا رہا ہے تو یہ ہمارا ملک ماشاءاللہ سے ایسے ہی چل رہا ہے ہمارے منسٹرز کا بھی یہی حال ہے جس فیلڈ کے ہیں اس فیلڈ میں وہ لگے نہیں ہوئے دیکھیں جس بندے نے لاؤ ان آرڈر کی سب سے زیادہ دھجیاں بکھیری ہیں وہ ہمارا لاؤ منسٹر ہے سو دسیز ہاو تنگز برک دو اس طرح کے مزید کانٹنٹ کے لیے آئے وہ میں فولو کرتے رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر اپنا بہو سارا کیا رکھے گا اللہ